اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشراحہ میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں شائستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن میں آپ کو بتائیں گے این آر او ٹو کس نے دیا نیپ پر کس کا کنٹرول تھا میر صادق میر جعفر کون علیم خان کیوں نہ بنے وزیر اعلیٰ نئی تاریخ رقم اور ارنارڈو کیوں رو پڑے سب سے پہلے بعد کپتان کی جیمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں جنرل ریٹائیٹ کمر جاوید باجوا نیپ کو کنٹرول کر رہے تھے شریف خاندان اور چوروں کو این آر او ٹو دینے والوں میں جنرل ریٹائیٹ باجوا اور طاقت پر حلقے شامل تھے عمران خان نے کہا جنرل ریٹائیٹ باجوا واقعی سمجھ سے تھے کہ شہباز شریف بہت سہین ہے پہلا این آر او پرویز مشرف نے دیا تھا دوسرا کمر باجوا نے دے دیا بول کے پروگرام نیشنل ایویٹ میں جمیل فاروقی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے یہ بھی بتا دیا کہ غدار کون ہے بولے جو لوگ رجیم چینج آپریشن میں شامل تھے اور اس کے سہولتکار تھے وہ میر صادق میر جعفر اور غدار ہیں یہ جو ہوا ہے ساتھ پیلے کے اندر جنرل باجوا کے دور میں کبھی پاکستان نہیں کسی ڈیموکراتک گورنمنٹ کے دور میں نہیں دو چیزیں نا دو اسمشنز تھی بہت بہت ایک تو کرپشن ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی یہ واضح ہو گیا نا کیونکہ انہوں نے نیب ان کے نیچے تھی نیب ان کے نیچے تھی اور نیب میں ہمارے دور میں ہم کوشش کرتے رہے زور لگاتے گئے لیکن وہ کسی کیونکہ ان کے کنٹرول میں تھی یہ فیصلہ کرتے تھے کس نے اندر جانا ہے کس نے باہر نکلنا ہے ہمارے تو ہاتھ بھی نہیں تھا ہمیں کہتے تھے سادیات کے اوپر زور لگائیں اور اس کو چھوڑ دیں یہ اتصاب ہمیں بار بار کی کہتے تھے کیونکہ کرپشن بڑ آپ کے ہائی لیون کی کرپشن ملکہ تباہ کر رہی ہے ساری ڈیویلپنگ ورن تباہ ہوئی ہے اسے لیکن جنرل باجوا نہیں سمجھتے اور دوسری چیز میرے خال میں وہ سمجھتے تھے کشبازشی کو بہت بڑا جینیس ہے وہ واقعی سمجھتے تھے کہ پنجاب سپیڈ ہے این آر اوڈ وان تیا جنرل مشرف ہے این آر اوڈ دیا نمبر ٹو جنرل باجوا اس کے لیے یہ اب واپس آگئے ہیں ساری کیسز ان کے ماف ہو گئے ہیں ہمارے اوپر کیسز کر دی ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ اس ملک پر اتصاب چاہتے تھے ان کے اوپر کیسز کر دی ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیسز یعنی کئی سے کوئی کیس میں جائے اور ان کے اربوں روپے کے کیسز ماف ہو گئے جن جن لوگوں نے کیا وہ سارے میر جعفر اور میر سارے کی سارے یعنی جن جن لوگوں نے یہ رجیم چینج ہونے کیا وہ سب ذمہ دار ہیں اور انہوں نے سب نے مجھ سے غداری کی سائیفر کے اوپر کسی کو کوئی شاک ہے کسی کو شاک دو ہونا چاہیے سائیفر اگر کسی کو شاک ہو تو وہ کیابنٹ کی منٹس پڑے ہوئے ہیں جس کا در سائیفر رکھا گیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھی گیا اس کے منٹس اویلیبل ہیں دمارش کیا گیا ہے امریکہ کو ان کے اوپر کے انہوں نے مداخلت کی معیشت اگر اوپر اٹھانی ہے تو سب سے پہلا قدم پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں ایک ہتیار ہے الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یہ بازی ہے امران خان نے مزید کہا کہ اسمبلیاں دسمبر میں ہی تحلیل ہوں گی جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اگلے اٹھالیس گھنٹے بعد بعد نگرا حکومت آ جائے گی پرویز الہی کا خیال ہے کہ کچھ دیر اور حکومت چلنی چاہیے لیکن ہوگا وہی جو میں فیصلہ کروں گا اگلے الیکشن کے بعد بھی پرویز الہی ہی وزیرعالہ ہوں گے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا پنجاب کے معاملات پر باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ جینرل ریٹائر باجوا نے اسمان بزدار کو ہٹانے کی بات کی جو مجھے بہت عجیب لگی کیونکہ باجوا میرے ماتحد تھے امران خان نے کہا کہ علیم خان کو وزیرعالہ اس لیے نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ ان پر کرپشن کے کیسز ہیں فیصلہ کیا تھا اپنی اسمبلیز ڈیزولف کرنے کا وہ ہم کریں گے اور وہ ہم کریں گے پارٹی کی مشاہ رہے ساروں کو کیاری کروا رہے ہیں کیونکہ جیسی اسمبلیز ڈیزولف ہوں گی تو اٹھالیس گھنٹے کے بعد کیر ٹیکر سیٹا پا جائے پرکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے واضح کہا انہوں نے کہا کہ ان کا تو خیال ہے کہ تھوڑی اور چلیں جائے گا ان کا یہ خیال ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جو نئے کاؤنس چیئرمن پی ٹی ہے تو وہ ایک سیٹ کریں کہ ہمیں جب جرل باجوہ نے کہا جی اب رسپان بزدار کو ہٹائیں کیونکہ وہ ویسی ایک بڑی عجیب سی ڈیمانڈ ہے کہ ایک آرمی چیف کہہ رہا ہے ایک پرائم منسٹر کو جو آرمی چیف پرائم منسٹر کے نیچے ہے تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے چیف منسٹر کو ہٹاؤ پہلے بڑی دیر سے لگے ہوئے تھے کہنے پہلے تو وہ علیم خان کا کہتے تھے میں ان کو کہتا گیا کہ علیم خان کے اوپے بڑے سیریس کیسز ہیں مجھے ال ڈی اے والوں نے بتایا کہ اس کی وہ زمین پہ اربو اربو روپے کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ناجائز طریقے سے اور پلوٹس پیج دیئے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اگر اسی کے اوپر ایسی الیگیشنز ہیں وہ اس کو چیف منسٹر کو بھی بل سکتے عمران خان نے بول اور شیف شیخ کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا انٹرویو میں کہا کہ حقیقی صحافت کرنے پر بول نیوز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شویف شیخ نے حقیقی صحافت کے لیے سٹینڈ لیا شویف شیخ کو سٹینڈ لینے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں عمران خان نے کہا کہ کرپٹ اکمرانوں کے خلاف کھڑا ہونے پر شویف شیخ پر کیسز بنائے گئے ہیں چھ سال میں کل چار دفعہ اور دو مہینے میں صرف حقیقی بات کرنے کے اوپر حقیقی صحافت کرنے کے اوپر اور رائٹ کو دکھانے کے اوپر دو مہینے میں آٹھ مقدمیں ان کے کھول دیئے گئے ہیں آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے بول ٹیلیوین کے اونر اور پبلک کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے ان کے بیانیاں کے خلاف اور وہ ساری قوم کھڑی ہے ان کے خلاف کیونکہ چوروں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ان کے پر سختی شروع کر دی بجائے یہ کہ ریورس کریں غلطی ہوگی آپ سب سے غلطی ہوگی پیچھے ہٹ جائیں ریورس کر دیں انہوں نے اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے سارے میڈیا کے پر سختی جو ان کے بیانیاں کے ساتھ نہیں تھا اور اس لیے بول شویب شیخ میں شویب شیخ کو خاص طور پر یعنی جس طرح کا اس نے سٹینڈ لیا ہے ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا جس طرح وہ لوگ جو کہ عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سچی سیاست کر رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کرو اور وہ جو چور ہیں جو کہ چوروں کے ساتھ مل کے ان کی چوری چھپا رہے ہیں ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے بلکہ ایڈورٹس بھی ان کے لیے ان کو ایوارڈ کیا جائے ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان پنجاب کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کی الیکشن کرواو ملک بچاؤ ریلیاں حکومت کے خلاف نارے لاہور فیصلہ اور فیصل آباد اور گجرانوالا میں نکالی گئی ریلیوں میں بچوں اور خواتین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں ڈھول کی تھاپ پر رکس کیا گیا پی ڈی ایم حکومت کی کرپشن کو جاگر کیا جائے گا جلد انتخابات کے لیے رائے ہموار کی جائے گی تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا عمران خان کی زرہ صدارت اسٹیٹیجک کمیتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی حکمتی عملی کیا بولنے اجلاس کی اندرونی کہانی حاصل کر دی خان خان کی زر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پی ڈی ایم حکومت کی کرپشن کو جاگر کیا جائے گا اتحادیوں کی کرپشن سے متعلق عوام کو بتایا جائے گا عمران خان نے سلوان شہواز کی واپسی اور اس کے کیسز کو جاگر کرنے کی بھی ہدایت کر دی جلد اندخابات کیلئے سوشل میڈیا کے ذریعے رائے امہ کو ہموار کیا جائے گا عمران خان نے کہا حکومت کے این آر او ٹو نے جس طرح معایشت کو تباہ کیا اسے سامنے لائے جائے ان کی وجہ سے پاکستان معاشی کرداب میں پھس چکا ہے کیا لندن میں ایک اور سازش تیار ہو رہی ہے عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ نواز شریف کو چودری برادران کی یاد آ گئی چودری سالک سے ملاقات میں پنجاب حکومت ختم کرنے کے لیے اکساتے رہے میڈیا سے باتچیت میں چودری سالک بے بسی کا اظہار کرتے رہے نواز شریف ڈیلی میل کیس سے متعلق دعوے کرتے رہے یا لندن پلان علاج کے لیے برطانیہ جانے والے نواز شریف پنجاب حکومت کے خلاف بھی ساتھی شو میں مصروف نواز شریف نے چودری سالک حسین سے ملاقات کی جس پہ پنجاب حکومت کو گرانے سے مطالق باتچیت ہوتی رہی میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے چودری سالک حسین نے کہا نواز شریف نے واپسی کی حد بھی تاریخ نہیں بتائی نواز شریف برطانیہ میں شہباز شریف کے کیس سے متعلق دعوے کرتے رہے یہاں کی عدارتوں سے اور یہاں کے حکومتوں سے سیٹیفیکٹ ملیں جو ہے ان کی بے گناہی کے اور پھر معافی مانگی جائے یہاں کے اخبابوں کی طرف سے کہ ہمیں معاف کر رہے ہیں ہم نے غلط خبر چاہتی وفاق میں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے بھی لندن میں سازش ہوئی تھی اب پرویز اللہ کی خلاف سازشیں جاری ہیں سینیٹر آزم سواتی سی آئی اے پولیس کمبر شداد کورٹ کی زیر حراست موجود ہیں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ آزم سواتی کے خلاف تھانا نصیر آباد اور وارا میں دو مقدمات درج ہیں پی ٹی آئی سینیٹر کا دو روزہ رہداری ریمانڈ آج مکمل ہو چکا آزم سواتی کو آج کمبر شداد کورٹ کے ارجن ڈیوٹی سیول جج اور جدیشنل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں ان کے جسمانی ریمانڈ یا جیل منتقل کرنے کی استعدا کی جائے گی اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے سینیٹر آزم سواتی سی آئی اے پولیس کمبر شداد کورٹ کی حراست میں موجود ہیں اور پولیس ذرائع کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ آزم سواتی کے خلاف تانا نصیر آباد اور وارا میں دو مقدمات درج ہیں مزید افصیلات معلوم کر لیتے ہیں شہزاد علی خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد اپڈیٹس کیا آئیں اس حوالے سے آپ کے پاس جی بزرگ سینئر سیاستدان جو ہیں وہ آزم سواتی گزشتہ شبی جو ہے وہ کمبر شداد کورٹ پولیس کے پاس پہنچ چکے تھے اس حوالے سے سینئر پولیس افسران نے تصدیق کی ہے کہ سینیٹر آزم سواتی کے خلاف دلہ کمبر شداد کورٹ کے تھانا نصیر آباد اور وارا میں دو مقدمات درج ہیں تاہم آزم سواتی کو دو روزہ جو رہ داری ریمان تھا وہ گزشتہ روز مکمل ہو چکا ہے اور آج صبح جو ہے وہ انہیں نصیر آباد پولیس جو ہے وہ کمبر شداد کورٹ کے ارجنٹ ڈیوٹی سیویل جج اینڈ جوڈیشل میجسٹریڈ کی عدالت میں پیش کر کے ان کا جسمانی ریمانٹ یا جیل منتقل کرنے کی صدا کرے گی دوسری جانب دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پولیس انہیں بروقت عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہی تو پھر تحریک انصاف کے وقلا پولیس پر اللیگل ڈیٹینشن کی جو ہے وہ پیٹیشن فائل کریں گے اس لیے پولیس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رہ داری ریمانٹ شہزاد آپ نے سوالے ساپ کا شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ربان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریمانٹ دے دیکھ تو میں آپ کو اپنی چاپ سی ٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریمانٹ ہمیں دے دے اور وہ جو ڈیلی پلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریمانٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اویا پہ کوئی دون عمرین ہی چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریمانٹ مانگے ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بیش رہنگ موسیقی موسیقی